بچوں کی شادی کے حوالے سے اسلامی نکتہ نظر کی رہنمائی کر دیں کہ بیٹے کو شادی کے بعد کیا فوراں اغیدہ کر جانا چاہیے یا ساتھ رکھنا چاہیے اردگرد کے حالات دیکھ کر تو بیٹے کی شادی کرنا خوشی کے بجائے افسوس اور اندیشے کی بات بنتی جا رہی ہے کیونکہ آز کل تو یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بیٹا بیاتے ہی آپ کا بیٹا نہیں رہتا بلکہ بیوی کا وفادار شوہر بن جاتا ہے اور والدین کے سامنے کڑا ہو جاتا ہے خصوصاً اکلوتے بیٹے والدین کے لیے یہ حالات نمائے فکریہ ہیں یعنی کٹھے رہنے یا علیہ دہ رہنے کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے جب آپ اپنے بیٹے کو بیاتے ہیں تو بیانے سے پہلے یہ سمجھ لیئے کہ اب ایک آزاد شخصیت سے آپ کو سابقہ پیش آنے والا ہے اور بیوی کا وفادار ہونا یہ خوبی کی بات ہے خرابی کی بات نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بیعہ کے لائے کیوں ہیں اسی لیے لائے ہیں اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہو جائیے اور یہ کوشش کیجئے کہ آپ پورا اتمنان بلا دیں کہ آپ کی بہو اور آپ کا بیٹا اگر الگ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کی طرف سے ادنا درجہ بھی کوئی رکاوٹ نہیں اس لیے کہ یہ ان کا اخلاقی حق ہے یہ ان کا قانونی حق ہے یہ ان کا شرعی حق ہے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں جب آپ اس مقام پر کھڑے ہو جائیں گے تو میں آپ کو اتمنان دلاتا ہوں کہ نوے فیصد بچے الگ نہیں ہوں اصل میں ہم جو صورتحال پیدا کر دیتے ہیں اس کے بعد ردہ بلشل ہو جائے آپ آزادی دیجئے ان کو فیصلہ کرنے دیجئے موقع دیجئے اس بات کا کہ ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہ جب چاہیں اپنے آپ کو الگ کر لیں اصل میں جو ذمہ داری اللہ تعالی نے ان پر ڈالی ہے وہ تجھے ڈالی ہے کہ وہ آپ کی خدمت کریں اور والدین کی حصیت سے آپ کو عزت اور احترام دیں باقی جتنی چیزیں ہم ان پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس رد بل پیدا ہوں ایک بچی کو آپ لائے ہیں اور اپنے اوپر نگاہ ڈالنی چاہے ماں اپنی زندگی دیکھ لیں ماضی کی ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا کوئی انڈیپرنٹ کمرہ ہو کوئی گھر ہو کوئی اس کا کچل ہو وہ آزادی کے ساتھ معاملات کر سکے اپنے شوہر کے پاس ڈائٹ سکے یہ اس کی فطری خواہشات ہیں آپ ان میں رکاوٹ نہ بنی اس کے لیے راستہ کھول دیجئے اپنی طرف سے کوئی رکاوٹ پیدا نہ کریں تو پھر بہت کم لوگ ہوں گے جن کی طرف سے اس رویے سے آپ کو ساتھ ساتھ کرتے ہیں زیادہ تر اس میں خیر خوبی اور احترام پیدا ہو جائے گا تو اصل میں والدین بڑے ہوتے ہیں والدین کو عصار کرنا چاہیے والدین بڑے ہوتے ہیں والدین کو آگے بڑھ کر حالات کو درست کرنا چاہیے جس لڑکی کو آپ لائے ہیں اس نے پندرہ سال بیس سال کسی اور ماحول میں پرورش پائی ہے اس کی اقدار اور تھی اس کے سوچنے کے انداز اور تھے اس کا گھرلو ماحول اور تھا ہمارے ہم مسئیبت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی ہم بیعہ کر لاتے ہیں تو اگلے دن اس سے یہ تقاضہ کرتے ہیں کہ اب تمہاری ماں وہ نہیں یہ ہے حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم پہلے اس کو بیٹی بنا کے دکھائیں یعنی پہلے اس کو یہ احساس دلائیں کہ ہم تمہارے ماں باپ ہیں یہ ہمیں کام کرنا ہے کچھ وقت کے بعد وہ نئے ماحول سے معنوس ہوگی وہ ہمارے اخلاق کی روئیوں سے متاثر ہوگی اس کو ماں باپ کی شفقت محسوس ہوگی تو جواب میں وہ بیٹی بنے گی یعنی میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک دو چار فیصد ہو یہ ایسی خواتین ورنہ ذہن کر لڑکیاں یہ فیصلے ہی کر کے آتی ہیں کہ ہمیں اچھا گھر بنانا ہے ہم ایسی رکابٹیں اس میں پیدا کر دیتے ہیں کہ جس کے بعد ایک رد عمل کی صورت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر اس رد عمل کا نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ ایک کے بعد دوسری بات ہوتی چلی جاتی ہے تو آزادی کے ساتھ اپنے معاملات کرنے کا حق ان کو خدا نے دیا ہے آپ یہ حق دے دیجئے اور اگر آپ کا بھی یہ حق دینے کا ارادہ نہیں ہے تو شادی نہ کیجئے یعنی میں یہ کس طرح بچوں کو تلقین کروں کہ دیکھو تم لڑکی بیا کے لے آؤ لیکن وفادار شہر نہ بننا ہے آپ انہیں وفادار شہر بننے دیجئے اپنی بیوی کا خیال رکھنے دیجئے اس کو عزت دینے دیجئے اس کے حقوق کو پورا کرنے دیجئے اور اس کے لئے خود آگے بڑھ کر کہیے کہ یہ سب کام تم کرو کوئی فرق نہیں پڑھتا جب آپ یہ کام کریں گے تو اس کے بعد میں آپ سے عزت کرتا ہوں کہ بڑی اکثریت جو ہے انسان کے اندر اللہ تعالی نے بڑا خوبصورت انسان رکھا ہوا ہے وہ فورا نمدار ہو جائے گا ہم اس کو پہلے ہی مرحلے میں خراب کر دیتے ہیں اور جب خراب کر بیٹھتے ہیں تو پھر اس کو ٹھیک کرنا آسان نہیں ہے